اسلام علیکم جی کیا حال ہے میں میدہ سب ٹھیک ہوں گے تو آج میں گئی تھی انتیاز سپس ٹور تو گروسٹی کرنی تھی گھر کی میں نے کہا وہ آپ سے شیئر کروں آپ کو دکھاؤں یہ میں گئی تھی گروسٹی کرنے گروسٹی کرتی کافی چیزیں گھر کی ہتم ہو جکی تھی تو میں نے سوچا ادھر سے کرلوں اگر عید بھی آ رہی ہے تو سارا سمان لے کے آ جاؤں جو جو مسالہ کو ضرورت ہوتی ہے بکھانے پر پکتے ہیں بکوان بناتے ہیں دعوتیں کرتے ہیں تو اس لئے میں نے سوچا کہ آپ کو آپ سے شیئر کروں اس لئے میں ساری گروسٹی کرنے چلی گئی تر تو اپنی گروسٹی آپ سے شیئر کر رہی ہوں وہاں پہ ہاتھی سے گھٹھی مل لاتی ہے آگے پھر سے جانے کا بڑھتا نہیں بڑھتا تو اس لئے میں سوچا کہ ادھر سے ساری گروسٹی کر لوں وہی میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں اپنی گروسٹی آپ سے شیئر کر رہی ہوں آپ کو دکھا رہی ہوں رمضان کے آخری اشنر جا رہا ہے ماشاءاللہ سارے روزیں ٹھیک جا رہے تھے بہت اچھے روزیں جا رہے تھے تو رحم تو بکتو والمہینہ تھا تو میں سوچا کہ آج گروسٹی کرنے جا رہی تھی تھے وہ کر لوں کیونکہ رمضان کا ادھر آ رہی ہے اس کے بعد میں تو کافی ٹائم میں لیڈ ہو گئی تھی پھر میں سوچا کہ جلدی جلدی کیا بناوں تو چکر میرے پاس بڑا ہوا تھا چکر مبولا سے میرے پاس بڑا ہوا تھا تو میں نے اس کو چھوٹے چھوٹے پیس کر کے میں نے کہا اس کو یہیں بکا لیتی ہوں آج کیونکہ کچھ اور پر بنانا نہیں تھا اکیلی تھی گھر میں تو جلدی جلدی یہیں بھائی جاتا تھا تو یہ میں چکر تھا وہ یہ میرا سپرنگ اونین تھے ساتھ میں یہ انسالہ جو میں نے گھر میں تھیار کیا تھا وہ تھا تو پہلے ماشاءاللہ میری گرائی گرم ہو چکی تھی اچھی طرح گرم ہو چکی تھی تو اس کے اندر میں نے چکن ڈالنا ہے چکن کو اچھی طرح بوننا ہے جب تک اس کا کلر چینج نہ ہو جائے تب تک اس کو پکانا ہے جب چکن ڈالنے لگی ہوں تو جو اس کا پانی اپنا جب تک خوشک ہو جائے گا اسی پانی میں بھو کال دے گا اور اس کا کلر چینج ہو جائے گا چندر میں وہ تیار ہوتا ہے میں اپنی باقی کی ریسپی آپ سے شیئر کرتی ہوں یہاں پہ میں چکن ڈالنے لگی ہوں اس کا جو پانی ہے وہ خوشک ہو جائے گا یہ اپنی پانی میں گال جائے گا تو جب تک اس کا کلر چینج ہی ہوتا تب تک اس کو پکانا ہے یہاں پہ ماشرہ میرے کچکن کافی ہاتھا گی ریڈی ہو چکا تھا تھوڑ سے پانی تھا وہ بھی خوشک ہو جائے گا تو میں اس کو خوشک آ رہی تھی تو مسالوں میں میں نے زیادہ مساری جوز نہیں کیے تھے آج صرف میں نے ٹماتر ریڈ میرچہ ہے وہ میں نے کشمیری ریڈ میرچے یوز کی تھی میں نے دوسری نہیں کی تھی کنو ٹماتر ہوتی ہے وہ اچھے لگتی ہے میں نے وہ یوز کی ہے کشمیری ریڈ میرچہ یوز کی ہے اس کے بعد بلیک پپر یوز کیا ہے اس کے بعد نمک یوز کیا ہے پہلے میں نے تو اسی پیسٹ میں کیار ہو جائے گا جلدی میں جلدی سمجھ نہیں آرہتی افتاری کا ٹیم ہو رہا تھا تو میں نے سوچا کیا بنوں جلدی میں یہی بنا لیتی ہوں تو یہ میرے دیکھیں کافی ہر تک ریڈی ہو چکی تھی مسالہ میرا کافی اس کے اندر ہو چکا تھا اس کے اندر مکس ہو چکے مسالہ میرا سارا اس کو میں دم پہ پانچ میٹ پہ دم پہ رکھا ہے اس کے بعد پانچ میٹ کے بعد میں نے کھولا تو یہ دیکھیں کاننے کی لوگ دیکھیں اس کے اندر میں سپرنگ اونین ڈال رہی ہوں یہ مجھے بہت سند ہے میں ہر کھانے میں ڈالتی ہوں یہ میں سپرنگ اونین ڈال رہی ہوں اس سے کھانے کے لئے کوئی چینج ہو جاتی ہے ذائقہ اپنا ہو جاتا ہے تو میں یہ ڈال رہی ہوں یہ ڈال کے اس کو دو مردہ رکھوں گئی پھر اس کے بعد میں اس کو اس کو پانچ میٹ کے لئے پھر میں دھام پہ رکھ دیا تھا کیونکہ یہ سپرنگ اونین ڈال پہ جاتے تھے اچھی طرح پاک جائیں وہ بھی تو چکر میں جو گریوی تھی وہ بھی صحیح بن جائے ماشاللہ یہاں پر میں چکر رہی ہو چکا تھا چکر میرے رہی ہو چکا تھا اپنا ڈال رہی ہو اپنا ڈال رہی ہو تو ماشاللہ routہ میرے کھانا دن کھاڑی ہو چکا تھا دنیے ڈالے سے کھانے کیلئے کو اپنا ہو جاتی ہے بہت اچھی ہو جاتی ہے اس لئے میں اس کو دنیے ڈال رہی ہوں دنیا میں بہت کم تھا تھوڑا تھا میں نے اس لئے تھوڑے ڈالا ہے تو یہاں پر میرے کھانا بلکہ رڈی جیچکا تھا کہ یہ میری افتاری کے فائنل لوگ تھی آپ اس کو چاول کے ساتھ یوز کریں روٹی کے ساتھ کریں نار کے ساتھ یوز کریں جو آپ بینر کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں جسی مجھ سے آپ یوز کر سکتے ہیں تو میں چاول کے ساتھ کھا رہی تھی یہ میرے سلاعت باس پڑا ہوا تھا تیارہ سا سلاعت بنا ہوا تھا ساتھ میرے کھجورے تھی پانی تھا اور میرے یہ دیکھے چکر میرے کھڑی ہو چکا تھا جس طرح مرزی بندہ پسند کر رہے جیسے مجھے چاول ساتھ اچھے لگ رہا تھا میں چاول ساتھ کھا رہی تھی کیونکہ مجھے جب اوکھ لگی ہوئی تھی پہلے میں گروسٹی کرنے چلی گئی پھر اس کے بعد مجھے میں نے گھر آکے کھانا بنایا یہ جو آپ سے شیئر کر رہی ہوں یہ میرے پیارا چھکن ہے ماشرلہ یہ میرے رائس ہے اور آکے میری آگے یہ چھوٹے سنان میں نے گھر میں بنائی تھے اچھے بان گئے تھے خجور تھی سلاد پانی ہے آج جوش نے بنایا تھا تو اس لیے آج پانی پاس آکھ لیا ہے لیمو میں ڈال کے پانی میں وہ پاس رکھا تھا آپ کو میری ویڈیو پسند ہے لائک کریں شیئر کریں اچھے کمنٹ سیاہ کریں اور اب میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبکرائب کریں اوکے اللہ حافظ